آج ہم اگر کسی کو مفتی آزمِ ہند ماند رہے ہیں تو وہ ہمارے آقاِ نعمت جان عشیلِ مفتی آزمِ ہند سرکاة تاجو شریعہ ہے سرکاة تاجو شریعہ نے جو کہا پتھر کی لکھی اگر تاجو شریعہ اس وقت ہمیں یہ کہہ دیں ہم تاجو شریعہ کو اتنا مانتے ہیں کہ اگر تاجو شریعہ اس وقت کہہ دیں کہ دن ہے تو خدا کی قسم ہم سورت دھوننے کے لئے نکل جائیں گے کیوں کہ تاجو شریعہ کی جو بان سے نکلا ہے اور تاجو شریعہ آج مسئلہ کے عالی حضرت کی چلتی پھرتی تصویر ہے جن کے ہر قدام سے مسئلہ کے عالی حضرت طبقہ ہے انجے سام متقی تو بتاؤ ارے ایسا نورانی چہرہ تو ایک بتا دو میں کلکتہ میں نام دیتا ہوں مزہر ربانی کر کے ایک آدمی ہے بہت بڑا دادا ہے وہ مجھے ایک مرتبہ دلی میں مل گیا جان پچھان تو کچھ تھی نہیں اتفاق ساملہ کا دو گئی تو اس نے بات میں مجھے پوچھایا تو میں نے کہا کہ میں سرکان مستی آجو مہین کا مورید ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں ہم حضور تاجو شریعہ کا مورید ہوں تو میں اس سے گلے لگا تو مجھے کہتا ہے معلوم ہے میں پہلے کون تھا بولے میں پکا اعلی حدیث تھا کیا بولا اور قسم سے کہتا ہوں مجھے کسی عالم نے کچھ نہیں سمجھایا صرف میں نے ایک مرتبہ تاجو شریعہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا چہرہ دیکھا توبہ کر سبحان اللہ اب وہ تاجو شریعہ ہم تاجو شریعہ کی اتنی عزت کیوں کر دیں معلوم ہے کہ ہم کو تاجو شریعہ میں حضور مفتی آجو مہنتہ جلوہ نظر آتا ہے اور حضور مفتی آجو مہنتہ پہ ہماری جہان قربان مفتی آجو مہنتہ مزہر علاج رکھتے